اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لے گی تو ریڈ سبسکرائب کو بٹن پریس کریں ساتھ میں جو بالا آئیکن ہے اس کو پریس کرنے سے آپ کو میری ویڈیوز پہلے دیکھنے کی ملے گی ویڈیوز اچھی لے گی تھم سب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تیرہ ذلہجہ سن 1442 حجری مطابق 24 جولائی سن 2021 عیسوی بروز ہفتہ تحریک اسلامی کے معروف عالم دین مولانا جلیل احسن ندوی رحمت اللہ علیہ کے مستند حدیث کی معروف کتاب راہ عمل جس کو مکتب الحسنات دہلی نے شائع کیا ہے اس کے باب اقلاع سے نیت سے حدیث نمبر دو اور حدیث نمبر تین پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے انہوں نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہ دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے آمال کو دیکھے گا مسلم حدیث نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی اسے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا پھر خدا اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور اسے وہ سب نعمتیں یاد آ جائیں گی تب پوچھے گا کہ تُو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے وہ ارز کرے گا کہ میں نے تیری خوشنودی کے خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف جنگ کی یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی خدا اسے کہے گا تُو نے یہ بات غلط کہی کہ میری خاطر جنگ کی تُو نے صرف اس لیے جنگ کی اور جانبازی دکھائی کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں شوہ دنیا میں تجھے اس کا صلاح مل گیا پھر حکم ہوگا کہ اس مرد شہید کو موکے بل کھسیتے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر ایک دوسرا شخص خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو دین کا عالم و معلم اور خران کا خاری ہوگا اسے خدا اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اسے سب نعمتیں یاد آ جائیں گی تب اسے کہے گا ان نعمتوں کو پا کر تُو نے کیا عمل کیے وہ عرض کرے گا خدا یا میں نے تیری خاطر تیرا دین سکھا اور تیری خاطر دوسروں کو اس کی تعلیم دی اور تیری خاطر خران مجید پڑھا خدا تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا تم نے تو اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں اور خران اس غرصے تم نے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں خران کا جاننے والا کہیں سوہ تمہیں دنیا میں اس کا سلح مل گیا پھر حکم ہوگا اس کو چہرے کے بل گھسیتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو چنانچہ اسے گھسیتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی اور ہر خسم کی دولت سے نوازہ تھا ایسے شخص کو خدا کی جناب میں حاضر کیا جائے گا اور وہ اسے اپنی سب نعمتیں بتائے گا اور وہ ساری نعمتوں کو جان لے گا اور اخرار کرے گا کہ ہاں یہ سب نعمتیں اسے دی گئی تھی تب اس سے اس کا رب پوچھے گا میری نعمتوں کو پاگر تو نے کیا کام کیے وہ جواب میں عرض کرے گا جن جن مدات میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا سب ہی مدات میں میں نے تیری خوشنودی کے لئے خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہا تو نے یہ سارا مال اس لئے لٹایا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں سو یہ لخب تجھے دنیا میں مل گیا پھر حکم ہوگا اس کے چہرے کے بل کھسیتے ہوئے لے جاؤ اور آگ میں ڈال دو چنانچہ اسے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا اس حدیث کو روایت کیا ہے مسلم نے توزیح اوپر کے تین روایتیں جس حقیقت کو وضاحت سے سامنے لاتی ہیں وہ یہ ہے کہ آخرت میں کسی نیک کام کی ظاہری شکل پر کوئی انعام نہیں مل جائے گا وہاں تو صرف وہی کام عجر و ثواب کا مستحق ہوگا جس کو خدا کی خوشنودی کے لئے کہا گیا ہو بڑے سے بڑا نیکی کا کام اگر اس لیے کیا گیا ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہوں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کے وقت بڑھے تو خدا اس کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں آخرت کے بازار میں اس کی کوئی خیمت نہیں ایسا عمل خدا کی میزان میں کھوٹا بلکہ جالی سکہ خرار پائے گا نہ ایسا ایمان وہاں کام آئے گا اور نہ اسی عبادات جب حقیقت یہ ہے اور اس کے حقیقت ہونے میں کوئی شبہ نہیں تو ہمیں دکھاوے اور نام و نموت کے تباہ کن جذبے سے بہت ہوشیار اور چوکنہ رہنا ہوگا ورنہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اور سرمایہ کے بربادی کا علم وہاں ہوگا جہاں آدمی کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگا وافر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین